شیر شاہ کباری مارکیر ایسے میں آٹھ روز قبل چوکیدار گلزار نے کتوں کی غیر معمولی بھوگنے کی آواز سنی چند قدم آگے جا کر دیکھا تو اسے کچھ عجیب محسوس دوا 25 سال سے شیر شاہ کباری مارکیر کے اس چوکیدار نے کبھی ایسا کچھ ماضی میں محسوس ہی نہیں کیا تھا بقول اس کے وہاں کوئی عجیب سی مخلوق تھی جس کا رنگ کالا اور آنکھیں ٹورچ لائٹ کی طرح روشن تھی صرف یہ نہیں بلکہ اس کے اگلے ہی روز چوکیدار عبدالقیوم نے بھی اسی عجیب سی مخلوق ان افراد کا کہنا ہے کہ شیر شاہ مسلم گودام میں گیارہ بکروں کو حلاق بھی اسی مخلوق نے کیا جس کی وجہ سے اب اس مارکیر میں خوف ہے اور تاجر جلدی دیتا ہے السلام علیکم طارق صاحب سنائے کہ آپ کے شیر شاہ میں کوئی گیر بھی مخلوق آیا ہے لیکن یہ سارے اپمال واری باتیں ہی ہیں ایسی کوئی کہان ہی نہیں ہے ایسی کوئی گھٹنا ہی نہیں ہے یہاں پر یہ سنائے کہ آدم کو رہا ہے کوئی میرے چھڑے لائے ہوا ہے اور کچھ دن پہلے تقریبا میں نے کچھ بھی دائی سے تین پہلے یہاں پر میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ یہاں پر ایسی کوئی گھٹنا ہی نہیں ہے یہ صرف اور صرف اقوائے پہلہ ہی جا رہی ہے لوگوں کو ڈھرانے کے لئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں یا واردات کرنے کے لئے یہ میں نے پہلے بھی تقریبا یہی باتیں میں نے کہا ہے کہ لوگ جو ہیں نا صرف اپنے مقات کے لئے کر رہے ہیں اگر آدم کوئر کو آنا ہوتا کسی کو آنا ہوتا تھا تو ایک سے میں نے سوال پوچھے اس نے کہا ہے کہ یہ اپنا چانابت کبرستان سے آتا ہے اگر چانابت کبرستان سے اس کو آنا ہوتا تو یہ مقرپنی میں جاتا نا اس کو قریب پڑتا تھا تو وہاں پر تقریبا ہزاروں کے احتاطات جانور موجود ہیں یہ سارے اپواں ہیں کوئی ایسی گھڑنائیں نہیں ہیں یہ جو کچھ چند لوگ ہیں جو اور لوگیں اپنا چھوڑی کرنے کے لئے کوئی جو اید کا کرچہ نہیں ہے یا لوگوں کو جلدی سوالانے کے لئے گھڑمی ہیں لوگوں نہیں سو رہا ہیں پہلے بھی تقریبا تین چھا تین میں نے ہونی کو رات کو ملائی تھی تقریبا ڈائی سے دین بجائیں کریں اور میں نے یہ شایہ بھی کروائی تھی لوگوں کے طرف میں نے بیٹ بھی دیا تھے پہلے میں اکیلے آیا تھا یہاں پر دھرا کیا تھا ابھی اپنے تین کے ساتھ آیا ہو یہاں پر دھرا کریں گے یہاں پر انشاءاللہ کوئی ایسی گھڑنائیں گے جی تارک صاحب کیا سبود پیش کیا آپ نے سر ابھی آپ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کباڑی کے دھرا کر رہے ہیں یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں صرف یہ کتے ہی کتے بھونک رہے ہیں اور کچھ بھی یہاں پر نہیں ہے سارے بچھے کو ڈرہا ہے کباڑی کو الہرگ ڈررہ رہے ہیں ہونے بچھے کتے ہیں یہاں پر یہاں پر چاہیے فیلان آ گیا تو لوگ یہی کہہ رہے کہ یہ ہو گیا فیلہ آ گیا کوئی کہہ رہے کہ چھوڑے گا نہیں کوئی کہہ رہا ہم نے یہ بھی سنائے تو میڈیا میں دیکھا رہا تھا تقریباً چکی دار تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے گولیا چلے اس پر آدم کورتا گولیا چلانے کے بعد 20 پیٹ اوپر میں گئی اوچائی میں سیدھی جیتے لائٹ چھوٹی ٹارچ کی دار دونوں تو میں وہاں دار گیا میں نے بلے یہ میرے پر دار ایک عملہ کرے گی مجھے نقصان پہنچا دے گی لیکن اس نے روح اپنا اس سے اٹھ بھی کر رہی ہے جب اس نے جم مارا ہے تقریباً بیس فٹ کے قریب ہوگا اتنا اس نے اوچھا جم مار کے وہ سیدھی نکل گئی میں نے اس کو فائر مارا جب فائر مارا نا تو وہ آٹھ نو دس فٹ کے قریب تقریباً آٹھ فٹ کے قریب وہ اوچھی گئی ہے اوچھی جا کے پھر واپسی جو ہے نا میں نے دوسرا فائر مارا ہے تو اس کا پھر پتہ ہی چاہی میں دیکھا جانوار اتنا بڑا بڑے بھائی اکان تھے اس کے دیکھے کہ دیسرہ اکان تھے اس کو دیکھا تھا وہ فائر مارا چوکیزار نے فائر مارا ہم نے بھی فائر مارا اس کو پر مگر اچانا سایہ بھی آتے گا اس کی سپیل بہتا ہے جو لوگ مگرب کی ٹیم جاتے تو اثر کی ٹیم بھی یہاں سے چلے گیا لوگوں نے دیکھے بھی ہیں اب یہ کہ بہت سارے لوگ خوف میں اور عجیب چیز ہے اس بارے میں خوف میں نہیں آتا تو بیٹھوٹ آنے کے بعد دوبارہ ہم نے تب پھر اس پر گولیاں چلائی تو پھر دوبارہ چلنگ لگا کے پھر نیچے آگے گے بھوگا وہ بھائی میرے وہ بھلا کوئی توڑی ہے جن توڑی ہے جو گے بھو جائیے یہ بھول سکتا تھا چلا کوئی بھاگ گیا تو کچھ ہو گیا تو اس کو جو ہے نا گے بھونے کے پر کیسے گے بھوگی یہ میرے سمجھ سے بھار ہے یہ سارے اپویں ہیں یہ سارے بنائیوی بات ہیں ایسی کوئی گھو سلام علیکم آج سے تقریباً بھارت تیرہ دن پہلے خبر چلی ہے میڈیا پر بھی اور الیکٹرونک میڈیا نے مطلب ریپورٹنگ بھی کی ہے اور بہت پھیڑی یہ خبر کہ شیرشاہ کے علاقے شیرشاہ میں جو ہے جو ہے گودام مستن گودام کے اندر کوئی جراؤنی سی چڑے لیا کوئی جانور ہے واللہ لوگوں نے اس کو کیا کیا بنا کے بتایا ہے کہ مطلب دیکھا کسی نے نہیں بتا سن نہیں سنائی پہ جو ہے نا وہ سب نے ریپورٹنگ کر دی کہ شیرشاہ کے اندر رات کے تیم پہ جو ہے نا وہ لوگ نکلتے نہیں ہیں گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں تو میں آپ بھی یہ بتا چلوں کہ میں اس گودام کا مالک ہوں جہاں پہ یہ واقع ہویا ہے مرکل اس نے میرے گیارہ بکرے مرے اور وہ گیارہ کے گیارہ مارے گئے ہیں لیکن وہ کسی نے جانور نہیں مارے کیونکہ جب نے صبح آیا تو سارے جانور مرے ہو جائے لیکن کسی نے اس کے گردنوں پہ کسی نیزے سے وارک جائے اور ان کی وجہ سے وہ بکرے مرے اور پھر اس خبر کو اس طرح پھیلایا کہ کوئی جانور ہے یا کوئی ایسی جو چیز ہے جو مطلب بکروں کا خون کی رہی ہے کچھ گھڑوں کو مار رہی ہے جو مطلب اس کو جاندار چیز مل رہی ہے اس کو مار رہی ہے جھوٹی اور فیک خبر ہے بالکل کیونکہ مجھ سے مطلب کسی نے رابطہ نہیں کیا مجھ سے نہیں پوچھا بس سنی سنائی اور لوگوں نے من گھڑت گانی بنا لی کہ وہ ریپورٹنگ کر دی کچھ چینل میں اس کو بتایا اس طرح کی شہرشاہ میں جو اینا وہ کوئی چیز اس طرح کی نظر آئی ہے اور پھر وہ بیس پور چھلانگ لگا لیتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے اور فائر کو اس پر اثر نہیں کرتا بلکل جوٹ اور فیک ہے پکروں کے مرنے کے بعد چار دن تک میں نے اس جگہ پہ تقریبا رابط کو دو بجے تک بیٹھ کے اپنے اوپر اس گودام کو اوپر بیٹھ کے کہ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ ہم کوئی چیز دیکھ لیں کوئی اس طرح کی چیز یا مطلب ہمیں نظر آ جائے لیکن سوائے خود سے کہ وہاں پہ کچھ نہیں تھا مطلب بلکل فیک اور جوٹی خبر ہے اور اس کی میں نے تھانے میں بھی ریپورٹ کر دیئے اور میں نے تھانے والوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے مطلب ہم اس پہ کام کریں گے دیکھیں گے میں نے کہا میرا شک کسی جانور پہ نہیں یہ کسی انسان کی حرکت ہے کسی نے جو ہے نا وہاں معصوم بے زبان جانوروں کو مارا ہے وہ قربانی کے نیت سے تھے اور ان کو انہوں نے مارا ہے تو ان کا خون رائے گا نہیں جاؤ گا مجھے اللہ سے امید ہے اور میں یہی بات آپ لوگ سے کہتا ہوں کہ ادر اگر کی اقوان کو انہاں ہیں بلکل کسی کی بات کا یقین نہ کریں شہرشہ کے اندر کوئی مطلب اس طرح کی بھلا کوئی چیز نہیں ہے جس صرف جوٹی اور فیک خبر ہے بس آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں اسی لئے مجھے آ کر یہ دینا پڑا یہ سارا بیان میں آپ کے سامنے اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پورے واقعے کا خود پتا ہے ہم نے اسی کوئی چیز نہیں دیکھی اگر دیکھتے اگر دیکھتے نظر آتے تو میں آپ سے شیئر کرتا بس میں ہی کہہ رہا ہوں کسی کی اپنوں پر ناچھیں یہاں پر جو ہے نا انسان جب انسان کا چہرہ دیگ نہیں سکتے تو یہ لوگ کہہ لے کہ آدم کو رائے پھر یہ دیکھا کہ آدم کو رہا ہے پھر یہ دیکھا کہاں لوگ کیسے دیکھ آپ لوگ نے گولیاں کیسے چلائیں جب بیس پوٹ کے اوپر گیا بیس پوٹ کے اوچھائی میں کیسے دیکھ آپ نے یہ ساری آپ کا یہ بات ہے بہرحال اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دیں آپ لوگ کا ذہن پرش کرنے کی ہم لوگ بار بار آ رہے ہیں ابھی بھی تکیر بار رات پہ ڈائی بڑ چکے ہم لوگ گھوم رہے ہیں آپ لوگ ذہن اپنا پرش کریں ایسی کوئی گھٹنا ہے کوئی کانی نہیں ہے ٹھیکے چلے ہوں کیا اللہ پس